اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے بلکل خیریت سے ہوں گے اور آج کل کے موسم میں جب بقریت کے بعد بلکل بھی گوش کھانے کا دل نہیں کرتا تو دل چھولے کھائیں دہی بڑے کھائیں دہی بھلکی کھائیں ایسی چھٹ پٹی سی چیزے کھانے کا دل کرتا ہے تو میں اسی لیے میں نے یہ ریسیپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی مزیدار سی ہے جھٹ پٹی سی بننے والی ہے اتنی آسان ہے اور بہت مزیدی ہے تو جلی سے انگریڈینٹس نوٹ کریں اور مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ میری ریسیپی کیسے لگی ہے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر دیے گا تو انگریڈینٹس ہیں 1.5 گب میں نے بیسن لیا ہے اس میں میرا ایٹ کیا ہے 1 ٹیبل سپون سالٹ 1 ٹیبل سپون میں نے اس میں چلی ریڈ چلی اور 1.5 ٹی سپون میں نے اس میں ہلتی ایٹ کی ہے 1 پینچ میں نے اس میں سوڈا کھانے کا سوڈا یوز کیا ہے اور تقریباً تھوڑا سا پانی میں نے اس میں ڈالیا ہے تاکہ اس کے جنرل لمس یہ ختم ہو جائے جب تک اس کے لمس ختم نہیں ہوں گے ہم اس میں اور پانی ایٹ نہیں کریں گے تو تھوڑا سا پانی ایٹ کر کے تقریباً ہوگا ہاف کف پانی ہوگا جو میں نے اس میں ایٹ کیا ہے اور اس کو میں اب بہت اچھا سا پھیٹ لوں گی تاکہ اس کے جو لمس ہے وہ ختم ہو جائے جو گھٹلیاں ہیں وہ ختم ہو جائے اور پھر میں اس میں اور پانی ایٹ کروں گے ہمیشہ پانی تھوڑا تھوڑا کر کے ایٹ کرنا چاہیے کوئی دہی پھلکی بنا رہے ہو یا آپ دو بنا رہے ہو تاکہ ایک دم زب زیادہ پانی ڈل جائے تو اس کا کوئی حل نہیں سوائے اس کے آپ اس میں اور وہ ڈرائی چیز ایٹ کریں تو میں بھی تھوڑا تھوڑا پانی ایٹ کرنی ہوں مجھے بہت زیادہ گاڑا اس کا میتھرڈ نہیں بنانا بہت زیادہ لیکویڈ نہیں بنانا بس یہ دیکھیں آپ اس کو بالکل ریسیپی کو فالو کریں گے تو بہت اچھی سی پھلکیاں بنیں گے پھلکی بنانے کے لیے میں نے سب چیز ایٹ کر لی اور اس کو سائٹ پہ رکھ دیا اس کے بعد میں بناوں گی پانی کھٹا پانی اس کے لیے میں نے لیا ہے ایک کپ پودینہ لیا ہے ایک کپ ہرادنیا لیا ہے چھے سے سات عدد ہری مرچے ہیں جنجر اور گارلک ہے تھوڑا سا اور کڑی پتے ہیں کڑی پتے کے لیوز ہیں پانچ سے چھے عدد یہ سب میں نے سمائٹ کر دیا اس کے بعد میں ایملی کا پانی ایک کپ ایملی کا پانی ہے گاڑا گاڑا پانی ہے کھٹا ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے بعد مسالے ہیں مسالوں میں ہیں کالا نمک سفید نمک زیرہ چاٹ مسالہ چلی فلیکس جس کو ہم کٹیوی لال مرچ بھی کہتے ہیں ون پینچ میں نے اس میں ہینگ اٹ کیا ہے اور اس کے اندر میں نے اجوائن ڈالی ہے تھوڑی سی معمولی سی اجوائن میں نے یوز کی ہے اور آم چور کا پاوٹر کھٹائی کے لیے آپ لیمن بھی ڈال سکتے ہیں فریش لیمن بھی ڈال سکتے ہیں سلائس کٹ کے اٹ کر دیں پانی میں اچھا ان سب چیز کو میں نے اچھا سا گرائنڈ کر لیا ہے دیکھیں اس طرح سے اب میں اس میں بات میں پانی اور اٹ کروں گی کیونکہ ہمیں تو ہی پھولکیں اس میں اٹ کرنی ہے ابھی دیکھیں میں نے اس کو تقریباً 20 منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیا تھا اچھا سا پھینٹ کے اور میں نے آئل گرم کیا ہے 2 cups آئل میں چھوٹا سپون سے میں پھولکیں بناتے جاؤں گی اس میں ڈالتے جاؤں گی اور دونوں سائٹ سے گولڈن براؤن ہو جائیں گے اچھا سے اور پھر میں اس کو نکال لوں گی اس کو نکال لیا کیسے ہے کہ ایک باؤن میں میں نے پانی لیا ہے اس پانی میں جب ہم یہ کڑھائی میں سے پھولکیں کو نکالیں گے تو ڈائریکٹ ہم پانی میں اٹ کر دیں گے تھنڈے پانی میں تو اس طرح دیکھیں یہ میں نے پانی میں اٹ کیا ہے اب یہ اس لیے میں نرم ہو جائیں گی نرم ہونے کے بعد ہم اس کو اپنی ہاتھیلی پر لیں گے دو سے تین پیس اس کو دونوں ہاتھ سے پریس کریں گے تاکہ اس کا سارا پانی نکل جائے اور پھر ہم اس کو ایک باؤن میں اٹ کرتے جائیں گے اسی طرح ساری پھولکیوں کا پانی نکال کے ہم دوسرے پانی میں ڈالتے جائیں گے اور وہ جو پھر ہم نے پانی بنایا تھا کھٹا پانی وہ ہم اس میں اٹ کر دیں گے اور ہماری چلی فلیکس جو ہم نے روک لی تھی وہ ہم اس میں اپ ڈالیں گے اور اوپر سے ہرا دھنیا فریش کرینڈر بھی ہم اس میں اٹ کر دیں گے اور بہت ہی آسان آپ نے دیکھا کتنی آسان سی ریسے پی ہے اور جھٹ پٹ سے بن گئی اور بہت ہی مزیدار ہے اس کو ضرور ٹرائے کیے گا برسات کا موسم ہے رینی ڈیز چل رہے ہیں اس میں میں نے تو بہت انجائے کیا میری فیملی نے بہت انجائے کیا تو آپ لوگ بھی انجائے کریں گا اور مجھے کومنٹ بکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ آسان سی مزیدار سی چھٹ پٹی سی ریسے پی کیسے لگی ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی